موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ سب خیاریت سنگے خوب مزہ میں ہوں گے اور انجوائی کر رہے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بن رہا ہے ناشتہ اور ناشتے میں بن رہے ہیں پینکیک پچھلے بہت عرصے سے میں ریڈی میٹ پینکیک بیٹر لے کر آتی ہوں اور اسی سے ہی بناتی ہوں لیکن اس دفعہ ان سب نے مجھے اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا کہ اممہ کتنا ہارڈ ہوگا گھر میں پینکیک بنانا تو میں نے کہا اچھا بنا کے دیتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھے پینکیک بنیں اور اور مجھے جو لوگ بہت دنوں سے فالو کرے ہیں وہ جانتے ہی ہیں کہ میں صبح ناشتہ جو ہے نا وہ تھوڑا دیسی سٹائل کرنا بسم کرتی ہوں تو اس کے لئے بن رہے ہیں نان نان کو گرم کر دیا ہے تھوڑا سا پانی لگا کے ساتھ میں بنایا ہے چائے کا بڑا سارا مگ اور جی سالن تھوڑا سا میں نے گرم کیا ہے ایک پیس نان کا لوں گی اپنی چائے لوں گی اور سکون سے بیٹھ کے جو ہے وہ ناشتہ کروں گی سکون سے ناشتہ کرنا اس لئے امپورٹن ہے کیونکہ آج میں نے فائنلائز کرنا ہے کہ کل کے دن میں جو دعوت ہے اس کا مینیو کیا ہے اور آج میں کیا کیا کام کروں گی تو سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ اپنا مینیو ڈیسائیڈ کر لیجئے جو چیزیں آپ نے پوچھنی ہیں پوچھ لیں سب سے کہ کون کیا کھانا چاہتا ہے یا پھر جو آپ کے مہمان آنے والے ہیں وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز آپ نے اپنا کاؤنٹر ٹاپ صاف کرنا ہے اپنی سپلائز کو کلئر کر کے سامنے رکھنا ہے اور سٹارٹ کر دینا ہے اپنا میٹھا کیونکہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ مینیو فائنل نہیں ہوا تھا کہ کیا چیز کرنی ہے مجھے کل کے لیے تو پھر میں نے سوچا کہ میٹھا بنانے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور دعوتیں جب بھی آپ کے پاس ہوں یقین کریں اپنے آپ کو بہت مشکل میں نہ ڈالیں ہمیشہ اپنے آپ کو آسانی دینے کی کوشش کریں کیونکہ ہماری دعوت میں بچوں نے بھی آنا تھا تو میں نے سوچا کہ کپککس جو ہے وہ ڈیفنیٹلی ہٹ ہوں گے اور کپکک بنانا بہت آسان بھی ہوتا ہے بہت ٹائم کنزیومنگ نہیں ہوتا 20 سے 25 منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا میٹھا بن کے تیار ہو جاتا ہے ویسے تو کپکک کی بہت اچھی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دوں گی لیکن یہ میں نے جو ہے وہ ریڈی میٹ مکسے ہی بنائے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے میں نے کتنے چھوٹے سائز کے بنائے ہیں تاکہ کوئی دو کھانا چاہے تو دو کھائے کوئی تین کھانا چاہے تو تین کھائے اور یہاں پر جو بچا وہ بیٹر تھا اس سے میں نے تین بڑے بڑے سے کپککس بنا لیا تاکہ بچے جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں ان کو بھی کچھ کھانے میں مزا آئے اور وہ مہمانوں والی جو چیز ہے نا اس کے اوپر بار بار اٹیک نہ کرتے رہے تو بس جی کپکک دن ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہاں پر بن رہا ہے چوکلیٹ کےک اور چوکلیٹ کےک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمیشہ ہٹ ہوتا ہے چوکلیٹ کےک بنانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اون پری ہیٹڈ تھا میرے پاس ساری چیزیں باہر نکلی ہوئی تھیں تو آپ بہت کنوینینٹی جو ہے وہ دوسرا میٹھا بنا سکتے تھے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس چیز میں جو ہے وہ بچے آپ کی بڑی اچھی ہلپ کر سکتے ہیں تو جی بائی در ٹائم ہمارا کیک بیک ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کیک مکس کی جو تھیلی تھی اس کو یوٹلائز کیا اس میں سارا کچھرہ ڈال کے اب میں پھیک دوں گی کاؤنٹر میرا بالکل صاف ہے یہاں پہ میں نیوٹلائی چوکلٹ چپس کے ساتھ ڈال کے اس کو میں گرم پانی کے اوپر میں نے رکھ دیا کہ میلٹ ہو جائے گا بعد میں میرا پیشنس ختم ہو گیا ویسے تو اس کو مایکروویف بھی کر سکتے تھے لیکن پھر میں نے اس کو سینڈویچ بیک میں ڈالا اور گرم پانی کے اندر ڈپ کر دیا تھوڑی دیر میں جو ہے وہ سارے چوکلٹ چپس جو ہیں وہ بہت اچھے سے میلٹ ہو جائیں گے اور نیوٹلائی کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کپکک کپکک تو نہیں کہنا چاہیے ان کو مفن کہنا چاہیے اور کون کے شیپ میں ہیں اس کے اوپر اگر آپ بڑی سی خوبصورت سی آئسنگ کریں تو یہ بالکل آئس کریم کا لوگ دیں گے ہے نا پہلے میں نے ایک دفعہ یہ بنائے بھی تھے اور شاید چینل پہ ہوں گے لیکن کافی پرانی ویڈیو ہے تو بس جی چوکلٹ اور نیوٹلائی سے جو ہے وہ آپ نے جلدی سے جو ہے وہ اچھا سا خوبصورت سا ڈیزائن بنا دینا ہے اس کے اوپر اور آپ چاہیں تو اس کے اوپر اپنی مرضی کے نٹس یا پھر کرشڈ کوکونٹ جو آپ چاہیں چاہیں تو چوکلٹ چپس لگا دیجئے چاہیں تو سپرنکلز لگا دیجئے تو جیسے ہی چوکلٹ ڈرائی ہوگی یہ ساری چیزیں بہت اچھے سے اس کے ساتھ سٹک ہو جائیں گے اور جی یہاں پہ ہمارا کیک بھی بلکل پرفیکٹلی تیار ہو کے باہر نکل آیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ سکور ڈالیں گے تو یہ بلکل نیٹ کلین ہوگا کسی بھی کیک کو دیکھنے کے لیے یہ ٹیسٹ پرفیکٹ ہوتا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہوگا تو اس کو میں باہر نکال دوں گی تاکہ اس کی ساری سٹیم جو ہے وہ سائٹس میں سے بھی نکل جائے اب اس کیک کو میں مکمل طور پر تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد کور کر کے رکھ دوں گی اس کی جو بھی آئسنگ یا فروسٹنگ اگر میں نے کی تو وہ میں نیکس ڈے کروں گی تو اس طرح سے آپ کے پاس دو میٹھے بلکل پرفیکٹلی تیار ہیں اور یقین کریں ان دونوں چیزوں کو تیار کرنے میں آپ کا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے اور کوئی آپ کو کھڑا نہیں ہونا پڑتا اون میں فٹا فٹ مزیدار قسم کی چیزیں بیک ہو کے نکل آتی ہیں تو اون کو اپنا فرینڈ بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنا ٹائم جو ہے وہ بہت زیادہ بچائیں میری چاکلٹ کپکک کی جو ریسیپی ہے وہ میری فرینڈ بناتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ خوبصورت سے ڈبوں میں پیک کر کے لوگوں کے گھر ایس گفٹ لے کے جاتی ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کتنے پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے اور جی اب ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اپنی دوسری ریسیپی اور یہاں پہ میں نے جو ہے وہ کاسٹ آئرن کی اپنی نئی کڑائی کو آئل ڈال کے کڑائی میں بلکل بھی تیل نہیں ہے صرف میں نے گرم کرنے کی حد تک اس میں تیل ڈالا تھا اور اس کے بعد تیل نکال دیا تھا اس کے اندر میں بونلیس چکن ڈال رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ ہلا جلالوں گی تاکہ تھوڑا سا کلر اس کا چینج ہو جائے اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ پانی فٹا فٹ ریلیس کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہاں پر جو ہے وہ دوسرا پین جس میں میں نے اوائل کو انڈیلا تھا اس کے اندر میں نے ہڈی بھلا چکن ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں اس کو بھونوں گی اور سیم ٹپس ہم فالو کریں گے جو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہر سالن کا چمچ آپ الگ رکھیں گے اس کی جگہ بھی ڈیفرنٹ رکھیں گے اور اسی کو اس سالن میں یوز کریں گے ویسے تو اس وقت دونوں سالن چکن کے بن رہے ہیں تو ایک ہی چمچ بھی چل سکتا ہے لیکن بھارال میں پریفر کرتی ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس کو میں نے ڈال دیا ہے چکن کے اندر اور ساتھ میں جو ہے میں اس کے اندر تھوڑا سے براؤن پیاز ڈال رہی ہوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ دعوتوں میں جو ہے وہ تھوڑا سی گریوی ہونا ضروری ہے تو جنجر گارلک پیس جو ہے وہ ساتھ میں ہڈی والے چکن میں بھی ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں اچھی طرح سے بھون لوں گی یہ بیسک مسالے ہیں نمک مرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر جو میرے آج کی دعوت میں آل موسٹ ہر چیز میں ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ہڈی والے چکن میں مسالے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اور اس کے بعد اس میں دہی ڈال کے میں اس کو ڈھکے رکھ دوں گے جب تک دہی کا پانی اچھی طرح سے خوشک نہ ہو جائے اور ساتھ میں میں اس کے اندر ایک کپ پیاز ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے کرش کر کے تاکہ اس کا ٹیکچر جو ہے وہ کور میں جیسا آئے اور ابھی ہم اسے ڈھکے رکھیں گے اس وقت تک جب تک یہ پورا پانی خوش نہیں ہو جاتا تو یہ ہڈی والا چکن تو ابھی ہم تھوڑی تر کے لئے بھول جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں اپنی بونلیس کڑائی کی طرف اور یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے میں نے ٹیمارٹر کا پانی ڈالا تھا اور اچھی طرح سے وہ پک رہا ہے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے دہی اور اب یہ دہی کے ساتھ اچھی طرح سے پکے گا آپ دیکھیں ٹیکنکلی جو ہے یہ مونلیس چکن اس وقت بوائل ہو رہا ہے ٹیمارٹر ادرگ لیسن کا پیسٹ اور دہی اور ساتھ میں جو اس نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو اس میں یہ ایک طرح سے اُبل رہا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم مسالے ڈال دیں گے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون تندوری مسالہ ڈال دیں گے تندوری مسالہ اس کو تھوڑی سی تیزی بھی دے گا اور اس کے کلر میں بھی جائے نا وہ ذرا لالی سی آ جائے گی اب جیسے ہی آپ کو لگے کہ اس کا پانی بلکل ڈرائے ہونے لگا ہے تو اس سٹیج پہ جا کے جو ہے میں اس میں آئل ڈالوں گے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ پندرہ سے بیس منٹ بلکہ شاید پچیس منٹ یہ چکن اُبلہ ہے اُبلنے میں ہی یہ اچھی طرح سے گل گیا ہے اور جب اس کی گریوی ذرا تھک ہونے لگی تو پھر اس وقت میں نے اس کے اندر تیل ڈالا ہے اس میں ذرا اگر زیادہ تیل ڈالینا تو وہ خوبصورت لگے گا ساتھ ہی میں نے اس میں دھنیا کی ڈنڈیا اور ہریمج ڈال دیئے تاکہ یہ ساری جو خوبصورت سے ارومہ ہے نا وہ اس کے اندر انفیوز ہو جائے تو اب اس کو جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے ہائی ہیٹ پہ پکا کے اوائل سیپریٹ کر کے اسی طرح سے کڑائی میں سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ میں نے اس کو نیکس ڈے سرف کرنا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا اُبلنے دوں گی تاکہ جو تری ہے وہ اس کے اوپر آ جائے تو میں تھوڑی در اس کو ڈھک کے پکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس کی شکل دکھاؤں گی تو جی اب آگئی ہے تیسری ڈش کی باری اور یہ ہے ہماری چنے کی ڈال اور چنے کی ڈال آج بڑی سپیشل سٹائل میں بنے گی ہمچنے کی ڈال کو جو ہے وہ دو گھنٹے گرم پانی میں بھگو کے رکھیں گے آپ چاہیں تو اوورنائٹ بھی بھگو سکتے ہیں یہاں پہ ہے میرے پاس تل خشخش بادام اور کھوپرا آپ چاہیں تو بادام کی جگہ کاجو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو تھوڑا سا پانی ڈال کے پیسٹ بنا لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم پیاس اور ٹیمارٹر اس کو بھی بلینڈ کر کے اس کا بھی اچھا سا پیسٹ بنا لیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پانیا پیٹ کر سکتے ہیں ویسے تو ٹیمارٹر کے پانی میں ہی اچھی طرح سے یہ بلینڈ ہو جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اس میں کچھی پیاس ڈال سکتے ہیں بڑی میرے پاس براؤن تھی تو میں نے وہ یوز کی اور یہ دیکھ لیجئے کہ کتنا خوبصورت جو ہے اس کا کلر آ گیا ہے تری اوپر آ گئی ہے اور اس کا مسالہ کتنا سمودھ ہے کتنا ویلویٹی ہے نا بہت خوبصورت اور یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور تیل اوپر آنے لگا ہے تو ہمارا وہاں پہ چکن ڈن ہے لیکن وہ ابھی 80% پکائے تو ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے اور ہم یہاں پر آ گئے ہیں اپنی ڈال کی طرف اور ڈال کے لیے ہم نے تیل میں رائی کلونجی زیرہ میتھی دانا ڈال کے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو کریکل ہونے دیا ہے پھر میں نے اس میں ڈالا اجرہ کلیسن کا پیسٹ اس نے خوب ڈانس کرنا شروع کر دیا تو میں نے جلدی سے جو ہے وہ ٹیمارٹر اور پیاس کا مسالہ بھی اس میں ڈال دیا اور مکس کر دیا ویسے بازوکات جو ہے وہ کام کرتے ہوئے آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بہت چھینٹے بھی اڑاتی ہیں تو خیال کرنا چاہیے تو بس جی نمک میرچ حلدی اور دھنیا پاورٹر اس میں بھی ڈال دیا ہے اور اس مسالے کو ہم اسی طرح سے بھونیں گے جیسے لاس فلوگ میں ہم نے ڈال کا مسالہ بھونا تھا بہت اچھا کوکنگ ویڈ لف ہمیشہ محبت سے کھانا پناہے بہت اچھا بنے گا تو بس جی اس کو بھی جو ہے وہ پکتے ہوئے کم از کم بیس سے پچیس منٹ آپ نے دینے تاکہ وہ مسالہ اچھے سے بھون جائے اور یہاں پہ دیکھ لیجئے دہی کا پانی بالکل خوش ہو گیا ہے پیاس کہیں اندر گم ہو گئے ہیں آپ نہیں بتا سکتے کہ پیاس کہاں پر ہے تو چکن جو ہے وہ اب آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ گل گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ اس کی اچھی سی گریوی بن جائے اور ہماری یہاں پہ ہانڈی کڑھائی بالکل ڈن تھی تو اسے اب ہم ٹھنٹا کریں گے اور یہ جو ہے یہاں پہ دال اُبلنے کے لیے میں رکھ رہی ہوں تو بس جی اب چیک کرتے ہیں مسالے کو اور دیکھ لیجئے مسالے کی نشانی کہ جب آپ اس میں چمچ ماریں گے تو وہ ایک گیپ سا بنا دے گا یعنی کہ بلکل ہلوے کی طرح وہ پین کو چھوڑنے لگے گا تو یہ مسالہ بلکل تیار ہے اور یہ دیکھیں ہمارے کچن کا لک ساتھ میں میں نے بنا لیا اپنے لیے ایک کپ چائے ظاہر ہے میں نے سوچا کہ اب کام آلموسٹ ختم ہونے پہ ہے تو چائے تو پینی بنتی ہے اور دیکھ لیجئے دال جو ہے وہ اچھی گل گئی ہے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ نائنٹی فائف پورسنٹ تو گلی ہوئی ہے اور باہر دیکھیں شام ہونے لگی ہے میں نے یہ کام کرنا سٹارٹ کیا تھا تقریباً چار بجے کے قریب اور اس وقت جو ہے وہ چھ بجنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں بلکل فارے ہو گئی ہوں سب چیزوں سے ابلی ہوئی دال میں جو ہے میں نے مسالہ شامل کر دیا ہے اور لائٹیں آن ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ہم نے بادام کھوپرا تل اور خشخش کا پیسٹ بنایا تھا اب اس کو ڈال کے جو ہے ہم میڈیم ٹو ہائی ٹمپریچر پر رکھیں گے کیونکہ ہم نے دال کو بلکل پچکانا نہیں ہے یہ دال کھڑی کھڑی ہونی چاہیے تو اگر آپ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے تو بھی آپ نے اس کو کھلا رکھ کے پکانا ہے جب تک اس کا پانی ڈرائی نہ ہونے لگے اب اس کے اندر میں نے ہری مرچیں اور یہ ڈرائی منٹ ہے میں نے پودینہ کو سکھا کے فریز کر گیا تھا اور اسی طرح سے کڑی پتہ تو وہ ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے اور تھوڑی دیر بعد آپ کو نظر آنے لگے گا کہ دال نے بھی جو ہے وہ بلکل پانی خوش کر دیا ہے اور اس کا آئل سیپرٹ ہونے لگا ہے تو گرم مسالہ ڈال کے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھ دیں گے یہاں پر جو ہے وہ چکن کا سالن بلکل تیار ہے اس میں میں نے ڈیر ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ پاورڈر ڈالا تھا تھوڑا سا کیوڑا وارٹر ڈالا تھا ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ لیجئے اس کی کنسسٹنسی کیونکہ اس کو بھی تھنڈا کر کے میں نے ریفریجریٹ کرنا ہے اور اگلے دن یہ گرم ہوگا اس میں میں نے تھوڑے سے بادام بھی ڈالے تھے تاکہ اچھا مزیدار سٹا چاہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں تو جی ہمارے پاس جو ہے وہ فریش ملک آیا تھا ڈاریک ڈیری فارم سے اور اس کو جو ہم گرم کرنے لگے تھے تو یقین مانے میرے پاس اتنے زیادہ بردنی نہیں تھے جس میں گرم کریں تو میں سٹیل کی دیکھچی میں گرم کری تھی کیونکہ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں کافی ہیوی بوٹم سٹیل کی دیکھچی میں گرم ہوتا تھا دودھ لیکن پتہ نہیں دودھ پھر بھی تھوڑا سا نیچے سے لگ گیا اور اس میں ایک ہلکی سی سمیل آگئی تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ اس کا کوئی علاج ہے کس طرح سے دودھ گرم کرنا چاہیے کہ اس میں بلکل بھی نیچے سے دودھ نہ لگے اور جی یہاں پر بریانی کا مسالہ بلکل تیار ہو گیا ہے اس کی ویڈیو میں نے اس لئے نہیں بنائی کہ بہت لمبی ہو جاتی تو بس جی بریانی کا مسالہ بھی ڈن ہو گیا ہے اور یہ کافی لیٹ نائٹ میرے میاں کو اچانک سے خیال آیا کہ ایک خاص میٹھا ہمارے گھر میں بنتا تھا تمہارے پاس سب چیزیں ہیں تو بنا لو تو میرے پاس اتفاق سے سب کچھ ہی تھا اس میں دہی جائے گا پائن ایپل کے سلائس چاہیں گے آپ چاہیں تو چنکس لے لیں جیلیٹن پاوڈر ہوگا کریم آپ کو میں نے دکھائی اور کنڈینس ملک اس کے علاوہ بھی میں نے اس میں دو ٹیبل سپون چینی بھی ڈالی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ گرم پانی میں جیلیٹن کو میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے دہی کے اندر کنڈینس ملک بھی ڈال دیا ہے کریم بھی ڈال دی ہے ٹھیک ہے وینیلہ ایسنس بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیں تھوڑی سی چینی بھی ڈال لیں میٹھا اپنے حساب سے اس کو آپ عجز کر سکتے ہیں دیکھیں تین ڈیفرنٹ برطن میں نے نکالے کہ کون سے برطن میں یہ فٹ ہوگا لیکن فائنیلی پھر میں نے بڑے والے ہی میں اس کو رکھا تو پائنیپل کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے چنکس کر لیں اور اس کو بھی میں اس میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی تو دہی کنڈینس ملک کریم چینی وینیلہ ایسنس پائنیپل چنکس یہ سب اچھی طرح سے مکس کیے اور اس کے اندر اب ہم نے تھنڈا کر کے جیلیٹن کو شامل کرنا ہے بلکل کھولتا ہے جیلیٹن اس میں مد ڈالیے گا بس اس کو ہم مکس کر کے فریج میں رکھ دیں گے اور جی یہ آگئی ہے ہماری اگلی صبح یعنی کہ جس دن ہمارے گھر میں ہے دعوت اور اس دن میں صبح آرام سے اٹھی اور اٹھ کے جو ہے وہ میں نے نہاری بنانی تھی تو اس کے لئے تیاری کی اور نہاری میں آپ کو پتا ہے خاص قسم کا گوشت ہوتا ہے لیکن ساتھ میں میں نے یہ ہڈی والا پیس بھی لیا تھا کیونکہ ہڈی سے بڑے اچھے سے جوسز نکلتے ہیں اس سے فلیور اچھا ہو جاتا ہے تو نہاری کا گوشت اب تک بھن رہا ہے تو آپ نے ٹائم بیسٹ نہیں کرنا میں نے یہاں پہ بنانی شروع کر دیا ہے کشمیری چائے کشمیری چائے بنانے کی فل بلکل پراپر قسم کی ریسیپی جو ہے وہ میرے چینل پہ موجود ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گی آپ اس سے بہت اچھے سے بنا سکتے ہیں تو ویسے پتی اور الائچی ڈال کے جو اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا تھوڑی دیر یہ اُبلے گا اور اس کی سائٹس میں جو ہے وہ پنگ کلر آ جائے گا پھر آپ نے اس کے اندر تھنڈا برف پانی ڈالنا ہے اس طرح سے پھینٹنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھاگ کا کلر پنگ ہونے لگا ہے جب اس طرح سے ہو آپ نے چولہ بند کر کے چائے کو چھان لینا ہے اس کو گلاس کے یا پلاسٹک کے برطن میں رکھ لیجے کیونکہ اس کا کلر آدھوائز کافی ڈارک ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نہاری کا گوش بھون چکے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے نہاری مسالہ اور پانی اب وہاں پہ لگ رہا ہے پریشر اور جی میں اب کرنے لگی ہوں ناشتہ یعنی کہ میں نے اپنے چائے بنا لی ہے میں نے نہاری کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب میں ریلاکس ہو کے بیٹھ کے ناشتہ کروں گی آج زیادہ فینسی ناشتہ نہیں ہے کیونکہ آج ناشتے میں جو ہے وہ چائے پر ڈالیوی ہے ملائی اور وہ بلائی آپ کو پتا ہے رات کو چھو دو دوالا تھا اس میں سے آئی تو بہت ہی مزیدار قسم کی چائے بنی تھی تو حرام سے ریلاکس ہو کے ناشتہ کیا ہے اور ناشتہ کرنے کے بعد واپس آگئے ہیں کچن میں کلونجی زیرہ رائی اور کڑی پتہ تھوڑے سے تیل میں جو ہے یہ کریکل کر رہے ہیں اور اس کے اندر میں کٹے ہوئے آلو ڈال دوں گی آپ دیکھ لیجئے آلو میں نے کس طرح سے کاٹے ہوئے اور سیم مسالے نمک مرچ حلدی اور دھنیا پاورڈر بس اس کو ملا کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے پانی اتنا کہ یہ اچھی طرح سے جو ہے نا وہ ڈوب جائیں اور پکنے لگیں اور ساتھ میں میں نے ایک کین چنوں کا لیا ہے آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک مک بھر کے اگلے ہوئے چنے لیا ہے آدھے چنوں کو جو ہے وہ کانٹے کی مدد سے میش کر لیں اور آدھے کو ثابت رکھیں اب اس میں آپ نے پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے تو میش ہوئے ہوئے چنے جو ہے وہ اس کی ایک بڑی مزیدار سی گریوی بنا دیں گے اور آلو جب گل جائیں تو تھوڑا سا چمچ مار کے ان کو فلیٹ کر دی جائیں اس میں ڈالیں آپ اچار کے دو بڑے چمچ بھر کے یہاں پر ٹپ یہ ہے کہ یا تو آپ صرف اچار کا مسالہ استعمال کریں گے یا پھر اچار کے بڑے بڑے سے پرومننٹ چنکس ڈالیں گے تاکہ لوگوں نے آئیڈنٹیفائی کر سکیں ادھر وائز کوئی بھی نہیں ایکشپیک کرے گا کہ اتنے سوفٹ آلووں کے بیچ میں کوئی سخت سی چیز ہوئے ٹھیک ہے نا تو اس بات کا خیال رکھیں یہاں پر میں نے جو ہے نہاری کا مسالہ کٹ کے رکھ لیا ہے نہاری کا جو ہے وہ پریشر بھی شون شون کر رہا ہے کھول کے میں نے اس کے اوپر سے ساری جو تری ہے وہ نکال لی ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ تری کو نہیں نکالتے ہیں لیکن میں نے اس میں سے سیپریٹ کر لی ہے اور ساتھ میں میں نے گوشت کی بوٹیاں بھی الگ کر لی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کھانا پکانے میں بہت چیمپین نہیں ہوں تو مجھے غلطیاں اچھی نہیں لگتی تو بہتر ہے کہ گوشت کو واپس ڈال دیں اس طرح سے گوشت پڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ گوشت کا آپ نے کیمہ بنا دیا چمچ چلا چلا کے کیوں اچھی ٹپ ہے نا اب اس کو ہم آدھے سے ایک گھنٹہ لو فلیم پہ دم پہ رکھیں گے اور یہاں پر آتا ہے سرپرائز ایلیمنٹ کیونکہ ایک دن پہلے ہمارے گھر میں آیا تھا نیا باربی کیو گریل اور میرے ہزبین کو پتہ نہیں بہت اشتیاک رہا تھا کہ ہم نے یہ دعوت میں جو ہے وہ باربی کیو ضرور کرنا ہے اور وہ آفس سے آتے ہوئے جو ہے وہ مچھلی اور کیمہ بھی لے کر آگیا اور انہوں نے کہا آپ نے جو ہے اس کو مسالہ لگانا ہے گریل میں کر دوں گا اب لاس مومنٹ پہ جب ایسے کام کرنے ہونا تو آپ کے ہاتھ پیر تو پھول جاتے ہیں لیکن الحمدللہ چونکہ میں کافی اورگنائز ہوں اور میں نے پہلے سے اپنی دعوت کا سارا اتمام کر لیا تھا تو ایکسٹرا کام کرنے میں مجھے کوئی مسالہ نہیں ہوا ہاں ایک ٹپ ہوت پوٹ کو جو ہے وہ اچھی طرح سے فوائل سے لائن ضرور کر لیں کبھی کبھی گرم چمٹا یا گرم کوئلا لگ جائے تو آپ کا ہوت پوٹ خراب ہو سکتا ہے اور جی اب ہم جو ہے وہ آپس میں تھوڑی سی باتیں کر سکتے ہیں کیونکہ ریسپیس کا جو کام ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے اور ڈیکوریشن کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دعوت جو ہے وہ میری ایک فرینڈ کے والد صاحب پاکستان سے آئے وے تھے تو میں بہت دنوں سے چاہی تھی کہ ان کی اچھی سی ایک دعوت کی جائے تو اس لیے اس دعوت میں جو ہے وہ یوچول سے زیادہ احتمام کیا گیا ہے دوسرا یہ کہ آگست کا مہینہ ہے تو دل چاہ رہا تھا کہ اس میں پاکستان کا ٹچ ہونا بہت ضروری ہے تو پاکستان سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں نا میں نے سوچا آج کے ٹیبل ڈیکوریشن میں وہ سب کی سب استعمال کریں بہت دنوں سے آپ لوگ جو ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ونڈش پارٹیز آپ دکھا رہی ہیں آپ پروپر دعوت نہیں دکھا رہی ہیں جس میں ساری ارینجمنٹس ہو سب کچھ آپ نے خود سے گھر میں کیا ہو تاکہ اس سے زیادہ اچھے آئیڈیاز ہمیں ملیں تو اب آپ لوگ خوش ہو جائیں کیونکہ میں نے اس سمہ ویکیشن میں جو ہے وہ دو بڑی دعوتیں تو کر لی اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی آئی ہوب کہ ان دعوتوں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہوگا اور آپ لوگوں کے پاس میرے جیسی چیزیں ہو یہ ضروری نہیں ہیں بس جو بھی ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے احتمام کیجئے یہ جو بیسکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے لاس دعوت میں میری ایک فرنڈ میرے لئے گفٹ کے طور پر لے کر آئی تھی اور جب کوئی مجھے گفٹ دیتا ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو ضرور اچھے طریقے سے استعمال کروں تاکہ اس کو بھی دیکھ کے خوشی ہو اور یہ آگیا ہمارا پیارا سا جھنڈا تو جی اس دعوت میں جو ہے میں چونکہ بہت کلر فل آئیٹم استعمال کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ جو بیس ہے اس کو وائٹ رکھا جائے اس کے اوپر کلر فل رنر بچھایا جائے تاکہ بہت رنگ جو ہے نا وہ آنکھوں کو چوبے نا اور اس طرح سے جو ہے میں نے گل خان آرٹ سے جو ہے یہ کارٹ منگ وائی تھی آپ دیکھ لیچے کتنی خوبصورت ہے اور رنر جو ہے وہ یو اے سے میری فرنڈ آئی تھی تو وہ میرے لئے لے کر آئی تھی اور یہ خوبصورت سر جو سٹانڈ ہے یہ بھی میری ایک دوست نے مجھے گفت میں دیا تھا جو میں نے شاید ایک دو مہینے پہلے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا تو بس جی اب ہم جو ہے وہ دوسرا رنر بچھائیں گے اور اس کے اوپر جو ہے ہم اپنے کھانے پینے کا سارا انتظام جو ہے وہ کریں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کون سے برطن میں کیا سرف کرنا ہے اس میں نہاری اس میں کورما اس برطن میں آپ رکھیں گے ہانڈی اور نیکس برطن میں آپ رکھیں گے بار بی کیو اب رہ گئی بریانی تو بریانی کے لئے آپ ایک ہائٹڈ پلیٹر یوز کر رہے ہیں دیکھئے اس دفعہ جو ہے وہ میں نے ٹیبل پہ کوئی ہائٹ نہیں کریٹ کی ہے تو اس طرح کی ہائٹ کو دینے کے لئے آپ ایسی پلیٹیں یا ایسے برطن یوز کریں جس سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویو کریٹ ہو اور دیکھنے میں جو ہے وہ بڑا پریزنٹیپل لگے کھانا تو آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے کس طرح سے ہائٹس دیں ہیں دو میں چھوٹے ہائٹ والے بول رکھ رہی ہوں پرابیبلی میں اس میں رائتہ رکھوں گی یا کچھ اور رکھوں گی ایک دو بڑتا نگر ایکسٹرا نکل بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بعد میں آپ انہیں رکھ لیجئے گا اندھ ہے تو بس جی ٹیبل سے میں فائنل ہونے کے بعد جو ہے میں نے کیک کو جو ہے وہ فروسٹ کیا اور اس کے اوپر میلٹڈ چوکلیٹ سے ڈیزائن بنا دیا اب میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اس میں ہم نے سمارٹیز بھی ڈالنی ہے تو اس کا گیپ اتنا بڑا تھا تو میں نے نیچے ایک کپککک کو توڑ کے ڈالا اور اس کے اوپر سمارٹیز اس کو فل کر دیا اب کیک کو جو ہے وہ خوبصورت سی کیک ٹری میں ڈال کے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ کیک جو ہے خاصا تھنڈا ہو جائے آپ کو یاد ہے کہ کیک کو بنے وے بھی ایک دن ہو گیا ہے تو ہم نے جو ہے وہ شام کو چار پانچ بجے اس کو فروسٹ کیا ہے اب جو ہے وہ جو رات میں ہم نے میٹھا بنایا تھا اس کی پاری آ جاتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے جم گیا ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک پائن ایپل سلائس سے جو ہے وہ ڈیزائن بنا دیا ہے اور سائیڈ میں یہ جو کینڈی بسکٹ پاکستان میں نہیں ملتے بس انہیں میں نے کرش کر کے دیکھ لیجئے کس طرح سے ڈال دیا ہے تو اس سے وہ جو ایک بلکل بلینڈ سا آف وائٹ لوگ تھا وہ بھی تھوڑا سا کٹ ہو گیا ہے اور دیکھنے میں کافی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے تو اس کو بھی ہم دوبارہ فریج میں رکھ دیں گے اور کھانے کے بعد انشاءاللہ تالہ باہر نکالیں گے تو جی ہمارا پورا ٹیبل کا سیٹ اپ آپ ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے ہر چیز کی میں نے جگہ بنا لی ہے جو ایکسٹر برطنتے وہ ہٹا دیئے اور اس وقت بج گئے ہیں چھے تو جی مہمانوں نے آٹھ بجے آنا ہے چھے بجے میں نے بریانی کو دم لگا دیا ہے اور اس دفعہ جو ہے آپ دیکھ لیجئے کلر میں اوپر سے ڈال رہی ہوں اس میں کیورا بھی ڈالا وائل بھی ڈالا وائل بھی ڈالا وائل اور بریانی کو ہم زبردستہ دم لگائیں گے اور یہاں پہ جو ہے تیار ہونے جانے سے پہلے جو ہے وہ میں نے اپنے ٹیبل کا سیٹ اپ پورا کمپلیٹ کر دیا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی نہ ہو جو ہے جیسا ہے بس اس کو فائنل کر لیجئے جہاں پھول ایٹ کرنے ہیں جہاں کینڈل ایٹ کرنی ہے وہ کر کے اسے جلا کے بلکل ٹیبل کو تیار کر کے آپ خود تیار ہونے کے لئے چلے جائیں دیکھئے اگر آپ کا کھانا اچھا ہے آپ کا ٹیبل بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کا ہلیا خراب ہے تو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے تو ضرور اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کر کے واپس آئیے کیونکہ آپ کا ٹیبل بھی تیار ہے آپ کا کھانا بھی تیار ہے اور الحمدللہ جو لوگ آرگنائز ہوتے ہیں ان کے لئے چیزیں کرنی بہت آسان ہوتی ہیں اور اگر آپ ایک دن پہلے سے سٹارٹ کریں تو یقین کریں اس کام میں کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ جی باہر جو ہے وہ بڑی رونک ملہ لگاوا ہے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کوئلے جلانے کی ایفرٹ ہو رہی ہے یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد زندگی آسان ہو جاتی ہے اب چونکہ میرے میاں صاحب نے کلیم کیا کہ وہ خود باربی کیو کر سکتے ہیں تو انہوں نے ڈاریٹ گریل پہ کباب رکھے جو پٹک پٹک گرتے رہے تو پھر میں نے ان کو یہ والی ڈش پھر ہم نے اس پر کباب رکھے اور تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیا یقین مانے بہت زبردر جوسی مویسٹ مزددار قسم کے کباب بنے اور یہ ٹوٹل ایک کلو کیمہ ہے آپ امیجن کریں ایک کلو کیمہ سے ماشاءاللہ کتنے سارے کباب بن جاتے ہیں تو بائی در ٹائم باہر باربی کیو چل رہا تھا میں اندر آگئی میں نے نان گرم کر کے جو ہے وہ رکھ لئے اور کبابوں کا کام ختم ہوا تو پھر فش کے اوپر لگایا گیا آئیل اور اس کو بھی اب ہم گریل کر لیں گے اور آپ کو پتہ ہے فش کو تو پکنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا لیکن اس کے نیچے ہم فوائل رکھیں گے کیونکہ بہرحال یہ فوائل سے بھی چپک جاتی ہے تو یہاں پہ ہماری فش جو ہے وہ فوائل سے تھوڑی سی سی سیپریٹ کی جاری ہے تاکہ لوگوں کے لیے لینا آسان ہو اور میں نے سارا کھانا بلکل گرم گرم سرف کر دیا ہے اب یہ جو فائنل ایک لکھ ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے اس کے بعد میں اعلان کروں گی کہ کھانا کھل گیا موسیقی موسیقی تو جی الحمدللہ ماشاءاللہ باربی کیو کا تجربہ بڑا کامیاب رہا ویسے تو ماشاءاللہ دعوت کا پورا انتظام میں نے کیا ہوا تھا لیکن یہ جو آخری مومنٹ کا چینج تھا نا باربی کیو کا وہ کافی سٹریس فل تھا مجھے در تھا کہ کیونکہ کباب بھی ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے تھے مجھے تھا کہ زیادہ اچھا نہیں بنا ہوگا لیکن الحمدللہ بہت ہٹ گیا ہمارے جو میاں ہیں وہ تو بھئی بڑے مشہور ہو گئے سب لوگوں نے کہا آپ نے بڑا اچھا باربی کیو کیا ہے تو میری بنائیوے ڈشیں تو کہیں پیچھے چلی گئیں اور ان کے بنائیوے کھانے جو ہے وہ فرسٹ آ گئے نا چاہتے وے بھی دعوت ولوگ بہت لمبے ہو جاتے ہیں I hope کہ آپ لوگوں کو آج کے ولوگ میں مزہ آیا ہوگا میٹھا ہم نے سرف کیا اور اس کو کاٹنے کی تصویر تو میرے پاس ہے نہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ ووک کرنے لیڈیز باہر چلی گئی اور حضرات نے ہمارے پیچھے میٹھا کھایا ہم ووک کر کے واپس آئے اور ہم نے اپنے لیے بنائی زبردس قسم کی پنک ٹی اور اس کے ساتھ ہم نے میٹھا کھایا باہر بیٹھ کے تھنڈی ہوا میں تو بس جی وہ ساری چیزیں تو آپ کے ساتھ ظاہر ہے میں شیئر نہیں کر سکی اس ٹائم تک جو ہے وہ انسان کافی تھک جاتا ہے اور ویسے بھی فرنڈز کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں تو پھر ایسی چیزوں کا خیال نہیں رہتا تو امید ہے کہ آج کا ولوگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ کے کامنٹس میرے لئے بہت خود امپورٹنٹ ہیں پھر ملیں گے ایک نئے مزیدار سے ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے